لاشمی صاحب آپ کی جانب آؤں گا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی جس طرح بات کر رہے تھے شاکرد یوسف ضعی صاحب کے بریج کا رول ادا کرنے والا گوانت چاہیے تھا لیکن انہوں نے نوفر تو کر دی نا کہ آئیں اختلفات بھولاتے ہیں عوام کے لیے کام کرتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ جو منتخف وزیرالہ ہیں ان کی جو پرائم ذمہ داری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ پھیڈ آن کریں کسی فیڈل گورنمنٹ کے نمائندے کے ساتھ بلکہ پرائم ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ صوبے کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جمہور کو اس صوبے میں بہتر کرنے کے لیے لائن آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے معیشت کو اس صوبے کی بہتر کرنے کے لیے انفرسٹیکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایجوکیشن کے لیے ہیلپ کے لیے رولیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ایگری کلچر کے لیے کیا کیا منصوبے ہیں ان کے پاس اور کتنے مواصل طور پر ان منصوبوں کو وہ عمل درامت کروائیں گے بچوں کی بہتری کے لیے ماہوں کے صحت کے لیے کیا ان کے پاس گوڈ گورننس کے لیے اس کے بجائے اگر آپ کوئی بریج جوڑیں اور توڑیں یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ وزیرالہ کے اوپر یہ بڑی بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ اس کے صوبے میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے جہاں تک اس کی کوشش ہو پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچے صفائی ان کی بہتر ہو لوکل بوڈیز کا سسٹم بہتر ہو اور ایک ہمہانگی کا محول ہو خاص کر کے ایڈیوکیشن اور ہیلٹ میں بہت زیادہ موثر کام کرنے کی ضرورت ہے کے پی یہ کیسا صوبہ ہے جو بہت سارے وسائل سے مالا مال ہے پانی کا وسائل ہے اگر کلچری بہت ساؤنڈ ہے لوگ وہاں کے سب سے زیادہ محنتی لوگ ہیں اور وہ محنت کرنا جانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تو ان کے محنت کو صحیح ڈیریکشن میں لے جا کر کے ان سے پروڈکٹیویٹی پہ زیادہ کام کرائے جائے ان کو ترقی کے راست بنیادی چیز ہے ترقی کریں ایکیڈیمکلی اس کو اور بہتر کیا جائے تو یہ ساری چیز چھوڑ کے اگر وزیرالہ صاحب بیانبازی شروع ہو جائیں یا کوئی اس طرح کی مہازارائی شروع ہو جائیں گورنر کے ساتھ تو اس سے نقصان جہاں وزیرالہ اور گورنر صاحب کی ایمیج کا ہے وہاں پہ صوبے کا بھی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ گورنر سے بڑی متاثر ہوتی وہاں پہ لائنڈ آر سیچویشن میں پھر وہ توجہ اور وہ فوکس نہیں کہہ سکتا ہے اور بالخصوص جو افسر شاہی ہے جو ملازمین سیویل وہ کیا دیکھیں گے وہ کیا پیغام لیں گے وہ کس طرح سے گورنرنس کو بہتر کریں گے تو یہ بنیادی چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیرالہ کو بہت کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے اوبیسلی اپوزیشن بلکل وزیرالہ کو بہت کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے اسی پوائنڈ کے ساتھ میں نحال آشمی صاحب جس طرح سائرہ بائنو صاحبہ نے کہا کہ کوئی تو بریک لگائے کوئی تو پیچھے ہٹے تو سر یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا کون بریک لگائے گا پھر دیکھئے میرے خیال سے ہم سب کو خود بریک لگانا چاہیے ہم سب کو اپنا احتساب سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ میرے کسی بھی عمل سے میرے بھی کسی رویے سے اگر ایک فرد ایک معاشرہ اور ایک ملک کو اگر نقصان پہنچتا ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کئی وقت میں ہم ریسٹنگ کے چکر میں بہت آگے نکل جاتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا باتیں کرتے ہیں جو ہمارا ڈومین نہیں ہوتا اس سے بھی بہران جا کے باتیں کرتے ہیں بنیادی جو چیزیں ہیں عوام کی اور اس ملک کی عوام کی اور یہاں کی معاشرٹ کی اور یہاں کی بہتری کے لیے اس پہ شاید ہماری وہ ٹیچنگ نہیں ہوتی ہے ہماری وہ تربیت نہیں ہو پاتی ہے ہم شاید اس سے بہت دور ہیں ہمارے ادراک نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہی تھے کون سے الفاظ کب کہاں کیسے بولنا چاہی اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ کوئی ایک جیتا ہے کوئی ہارتا ہے کبھی جو جیت جاتا ہے اس کو جیتنے دیں let him serve پانچ سال سے کوئی خیامت نہیں آ جاتی ہے اگر آپ اور ممالک میں دیکھیں تو جب کوئی جیت جاتا ہے تو اس سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جیسے بھی جیتے ہیں ہمیں نہیں پڑھوا مگر اب آپ نے جو منشور دیا ہے آپ کا جو پروگرام ہے آپ جو دادے کرتے رہے کہ آپ عوام کے لیے یہ یہ کام کریں گے یہ کام کر کے دکھائیں اور جب وہ کام نہیں کرتے ہیں تو اگلی بار پھر وہ عوام کے پاس بھی جاتی ہے آپ پوزیشن عوام کو بھی وہ ہم نوا بناتی ہے اس کو ہمراز بناتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ پانچ سال تمہارے ضائع کر دی اس نے تو ایک تھہراؤ کا محول ہونا چاہیے ایک تھہراؤ کی بات ہونی چاہیے ہم یہاں پہ ذاتیات پہ بہت زیادہ اتر جاتے ہیں ہماری یہاں اور بھی جب ہم کمزور پڑتے ہیں تو پھر دیگر جو غیر سیاسی قوتیں وہ آکے آپ کے کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم اسپیس دیتے رہتے ہیں وہ اسپیس لیتے رہتے ہیں تو ہماری یہاں یہ ہماری اپنی یہ ہے ہم کارکردگی ہے ہماری اپنے لالچ ہے ہمارا اپنا انہ ہے ہمارا اپنا گھمنڈ ہے جس نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا ہم یہ دیکھ نہیں سکے کہ ہمارا ملک بھی اس کے ساتھ بہت پیچھے چلا گیا شاکرد یوسف زہید صاحب نے یہ فرمایا کہ حکومت کے پاس اقتدار تو ہے لیکن اختیار نہیں ہے اختیار کس کے پاس ہے اور مذاکرات پر اگر دونوں فریق آمادہ ہی نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح سے مذاکرات ہو پائیں گے میں بھرے غور سے شاکرد صاحب کی بات سننا تھا جہاں تک انہوں نے فارم فورٹی سیون کا فارم فورٹی سیون ہو یا کوئی بھی چیز اگر ان کو کہیں پہ اس سے اختلاف تھا اور ان کے پاس شواہد اور ثبوت تھے تو ان کو الیکشن سائیبونل میں جانا چاہیے ایک آئین ایک چیز دیتا ہے وہ ایک ونڈو آپ کو دیتا ہے ایک پلیٹ فارم دیتا ہے کہ آپ اس ذریعے سے اگر آپ کے ساتھ نائنصافی یا آپ کے الیکشن میں کوئی دونمبری ہوئی تو آپ چلے جائیں اور ثبوت کے بنیات پہ یہ نہیں ہوا ہے کہ ماضی میں بھی ہوا ہے ان کے اپنے کئی لوگ کو فائدہ ہوا ہے اور کئی کو نقصان ہوا ہے تو یہ الیکشن سائیبونل میں جائیں یہ فارم فورٹی سیون پہ بات کرنے کے لیے ہے لیکن اس سے پہلے بھی دوہزار تیرہ پہ جب انہوں نے الزام لگایا تھا تو محمد دواشیف صاحب نے بڑے صبر استقامہ سے سنا ان کے دھرنے کو برداست کیا ایک کومیڈی بھی بنائی اور پھر جنیشل ایک کمیشن بھی بنی ٹرائبونل بھی بنا اس میں جناب بہت تین ججز آف دا سپرین کورٹ بیٹھے انہوں نے اس کو پوری اس کو چلایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں کوئی اس طرح کی دھان لیا اور کوئی اس طرح کی شواہد بولنا بڑا آسان ہوتا ہے ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے دوسری انہوں نے بات کی جناب کے میرے کے حوالے سے تو عدالت جانے یہ جانے دیکھی جو بھی لوگ ہیں جو بھی لوگ جہاں بھی جب بھی پکڑے گئے پارلیمنٹ کا استحقاق اور اختیار نہیں ہے کہ پارلیمنٹ بیٹھ کر کے کسی کے معاملے کو وہ بیل آؤٹ کر سکتی ہو یا کسی کو بری سک کر سکتی ہو پارلیمنٹ کا کام ہوتا آئین قانون کے دائرے میں رہت ہے عوام کی بہتری کے لیے ملک کی بہتری کے لیے معافی مسائل کے لیے ایڈوکیشن کے مسئلے کے لیے اگری کلچر کے مسئلے کے لیے ہیلتھ کے مسئلے کے لیے انفرسٹرکچر کے مسئلے کے لیے اس پہ بیٹھ کے بات کریں یہ کہتے ہیں نئی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ ہمارے لوگوں کی رہائی کی بات کریں ہماری زندگانی سیلٹر صاحب ماذب میں آپ کو ٹوک رہا ہوں یہ فرمایے گا کہ آپ خاصے قریب بھی رہی ہیں میاں نوازشریف صاحب کے اب غالباً آپ بیک فٹ پر تھوڑا سا یہ فرمایے گا تو اندر کی خبریں کیا ہیں مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے اور اس ساری صورتحال میں کیونکہ اب صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں نوازشریف صاحب واپس پارٹی کی تو اس میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں پھر آپ دیکھیں یہ تبدیلی یہ ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اسی لیے تو ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بات کی جائے مذاکرات کی جائے مگر مجھے پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی نظر نہیں آتی پارلیمنٹ میں تو مجھے سنی تحاد تحریک نظر آتی ہے تو پہلے تو یہ اپنی شناس بتائیں کہ یہ سنی تحاد ہے یہ پی ٹی آئی ہے تو اس کے بات بات اور کسی ایشو میں بات کرنا چاہتے ہیں آئیں آکے بات کرتے ہیں ایک کے پی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہاں کی دہشت گردی کا خاتم ہے وہاں کی گورننس کی بات کرتے ہیں ماضی کے حالات کی بات کرتے ہیں بات پارلیمنٹ میں کسی فرد باہت کی نہیں ہوگی پاکستان کی معیشت معاشت اور سیاست پہ ہو سکتی ہے محمد نواز صاحب بھی جیل میں رہتے پیناوا کیسز میں دو سال جیل یہ پہلے اندران خان صاحب نہیں ہے پہلے آدمی جو جیل گئے ہیں ہم سب جیل گئے عمران میاں نواز شریف دو سال جیل رہے ہیں مریم نواز صاحبہ دو سال جیل رہی ان کی اہلیہ اسی میں انتقال کر گئی ہم نے تو نہیں کہا ہمارے لئے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے مذاقرات کر کے ہمارے کیسز ختم کیا جائیں ہم نے اللہ کے اوپر یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بانی پیٹھے جو ہے وہ دو سال تک جیل میں رہے ہیں مریم نواز سے پہلے کئی بار کہہ چکی دو سال ہو یا دو مہین ہے عدالت عدالت اگر سمجھتی ہے کہ وہ ان کے پر کیس نہیں بدھتا ہے عدالت کل چھوڑ دے یہ عدالت کے اختیار ہے ہمارے اختیار نہیں ہے اور عدالت اگر سمجھتی ہے کہ بیس سال رہنا چاہیے تو بیس سال رہے ہیں اندر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کی اتحادی یقینی طور پر وہ بڑی اہم اتحادی ہے اور رضی ربانی کے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ اس طرح جس طرح سے پی آئیے کی نشکاری کی جاری ہے یہ قبول نہیں تو اگر آپ کی اہم اتحادی جواد ہی آپ سے راضی نہیں ہے وہ نراز ہو جائے گی تو پھر کس طرح یہ معاملات جو نشکاری والے اس خصوصی طور پر وہ آگے چلیں گے پھر شاکت بھائی کی ایک بات میں واضح کر دوں شاکت بھائی نے کہا کہ قرضے لیے تو کیا شاکت بھائی کی حکومت جب تھی قرضے نہیں لیے میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اگر کسی حکومت نے قرضہ لیا ہے تو دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کی جو حکومت تھی سوری دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار اکیس تک کی جو حکومت تھی اس نے سب سے زیادہ پاکستان چلیں سر وہ تو عداد و شمار سب کے سامنے آئی جائیں گے بہنچاروں کی پریوٹیسیشن پر ہم بات کرنے ستر فیصد نہیں عوام کو یہ بتانا ضروری ستر فیصد اگر عوام ساتھ ہوتے تو یہ جب جیس دن بھی کال دیتے ہیں لوگوں کے احتجاج کا تو اس دن ستر ہی لوگ آتے ہیں بھائی جان پاکستان کی آبادی پچیس کروڑ ہے ستر فیصد کے لحاظ سے تو پاکستان کے بیس اکیس کروڑ لوگوں کو آنا چاہیے ہم دور بھی لے کے بیٹھے ہوئے کہ وہ ستر فیصد لوگ کب آئے اور ہم جا کر کے دیکھیں تو ہم بھی سات شاملوں ستر فیصد عوام تو اب جب عوامی ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کا دعویٰ کریں حالانکہ ان کو دعویٰ کرنا چاہیے گورننس کی بیٹی کے لیے کہ ہم نے اپنے صوبے میں کتنی اچھی گورننس کی ہے جس طرح پنجاب میں وزیرالہ مریم نواز کام کریں آپ اس طرح کام کریں تو ہم موازنہ کریں سیاسی طور پر اب رہ گئی پی آئی اے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت دیکھیں دنیا امریکہ کی اپنی کوئی گورنمنٹ کی ائر لائن نہیں یہ پی آئی اے بہت پہلے نیچکاری ہو جانا چاہیے تھی بہت سارے ریٹائرڈ لوگ کو بہت سارے سٹیک ہولڈرز کو آپ یہاں سے فارق کر دیتے ہیں ہمارے روٹس یہاں سے بیش دیے جاتے ہیں کبھی کسی پرائیوٹ سیکٹر کے آدمی کو کسی بزنسمن کو بنا دیتے ہیں تو جس کا کام ہے پروفیشنلی اسی کو چلانے دیں دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جن کے اپنی ائر لائنز ہوتی ہیں اور اس کی جو خمیادہ ہے وہ تو ہم بھگتتے ہیں عام عوام کو ٹیکس کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے جب پی آئی اے کے نقصانات کو ہمیں بھرپائی کرنی پڑتی ہے پاکستان کی غریب عوام کب تک اس کی بھرپائی کرتی رہ گی تو بہتر طریقہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی یہی حالات تھے اس وقت بھی کوئی حالات بہتر نہیں تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور پی آئی اے اوریجنلی یہ ابوالحسن اسفحانی صاحب جو تھے ان کی ائر لائن تھی گریجوالی ڈیولپ کر کے پی آئی اے بن گئی ہمیں پھر ہمیں تو چاہیے کہ ابوالحسن اسفحانی صاحب کو بلائے جن کے نام پہ ایک کراچی میں ہنگر ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب گورنمنٹ کسی چیز کو ٹیک آور کرتی ہے اور ہماری ایک عادت پڑ گئی ہے کہ ہم گورنمنٹ کی نوکری لینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں یا کارپوریشنز کی نوکری لینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس پہ حق ہے ہم کام کرے نہ کرے نقصان پہنچا ہے تو گورنمنٹ کہو ہمارا نو ہمیں ہماری پرگس ان پریبلیجز یہ پورے پاکستان میں بدقسمتی سے یہ چلن چل گیا ہے کہ گورنمنٹ کی چیزوں کو جتنا آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچا دے اپنے گھر کو نہیں پہنچانا اپنی گاری کو نہیں پہنچانا گورنمنٹ کی گاری کو نقصان پہنچانا گورنمنٹ کے دفتر میں جائیں گے تو ایسی صبح سات بجے کھل جاتی ہے رات کو آٹھ بجے بند ہوتی ہے اپنے گھر میں ان کے پاس گھنٹوں نہیں کھلتی ہے گورنمنٹ کی گاری ہے تو دس بیس چلائیں گورنمنٹ کی گاری ہے تو پیٹرول پھوکتے رہے ہیں تو ہمیں ایک احساس ہونا چاہیے اور اگر اس گورنمنٹ کو احساس ہوا ہے سہبارسی صاحب کی گورنمنٹ کو کہ معیشت کی بہتری کے لیے اور استحقان دینے کے لیے پاکستان کے معیشت کو تو اگر ہم ان اداروں کو جسے آپ عام طور پر ہاتھی کہتے ہیں اگر ان کو ہم کہیں جا نہیں رہی پی آئیے پی آئیے گورنمنٹ کی ذیمہ داری سے ہٹ کر کے پرائیوٹ سیکٹر کی ذیمہ داری پر چلے جائے گی ہو سکتا ہے اس کے پروفیشنلز اس کو خرید لیں ہو سکتا ہے اور جو کامیاب لوگ ہیں وہ اس کو خرید لیں اور اس میں پورا خر بیچا نہیں جا رہا ہے اس میں گورنمنٹ کا بھی شیئر ہوگا گورنمنٹ کنٹرول کرے گی اور پاکستان گورنمنٹ کے رول ریگولیشنز اس پہ لاغو ہوں گے اس کی امپلائز پہ اسی طرح سے جس طرح سے کسی اور ادارے پہ لاغو ہوتا ہے ہم پیپلز پارٹی کو منہ لیں گے وہ سمجھ جائیں گے چلیں اچھی بات ہے پیپلز پارٹی کو منہ لیں اور معاملہ ذاری بات